بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹیمیٹ سٹریٹ فوڈ میں حاضر خدمت ہے ہمارے معاملے قصصی ہیں جمال بھائی اسلام علیکم علیکم السلام جمال بھائی یوٹیوب کیو پر بہت فیمس جا رہے ہیں آپ کی کڑائیاں لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں تو آج آپ کیا بنانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگ کی محبتیں ہیں چاہتیں ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں ہمیں کمیٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور سپیشل ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں لاہوری چکن کڑائی ایک فیمس کڑائی ہے تو اس کی رسیبیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم ٹماٹر کٹ لیتے ہیں تقریباً آدھا کلو کی قریب ہم نے ٹماٹر لیے ہیں اس کو سب سے پہلے بھریگ بھریگ کٹ لیتے ہیں تو یہ ہم نے ایک کلو چکن کا گوشت لیا ہے جو لیک پیسیز ہے اس میں ہم نے کٹ لگا لیے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹپ تو ہس بے ضرورت ہس بے روایت ہم نے یہ لوگ کی کڑائی لی ہے تو سب سے پہلے آگ جلال لیتے ہیں تو اس میں ہم ایک کپ کی قریب آئل ڈالیں گے تو ایک کلو چکن کا گوشت ہے اب اس آئل کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں اس کو تو چکن کو ہم نے ہلکا سے اس کے اندر بھائی کر لیا صرف اس کو کلو چین ہو جائے گا تو اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں جالیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا تو بتاتا چلوں کہ ہم نے کھنڈے آئل میں چکن کو شامل کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چکن ہے کڑائی کے ساتھ چھپکتہ نہیں ہے کیایگر آئل گرم ہو جائے کڑائی گرم ہو جائے تو یہ چکن ہے تو چھپک ساتھ چھپک جائے کی ساتھ چھپکتہ نہیں آئے چکن ہمارا چکن ہے تھوڑے پہ ہم شامل کر لیتے ہیں جول بہیے آدھا کیلو ہے آدھا گریو Ji اور Quin ہمارے historical چکنеци کوimiz paint چاہیے تھوڑی نہیں ہے اسی پہتے ہیں ہمیں شامل کریں کشن چ Ang سامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جمال بھائی اس ریسی کی جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ کچھ نہیں ہے یہ تکیب ہے بیس میڈ میں کم از کم بیس میڈ میں بلکو ریڈی ریتی ہے ایک تیسپون اس میں ہم نمک شاہ میں کمی لگیں ایک تیسپون ریڈ سیلی پاورڈر ایک تیسپون دھڑا نرچ ہاپ تیسپون ہلدی پاورڈر ایک تیبل سپون دھنیا پاورڈر اور ایک تیسپون ہم اس میں سفید زیرا شامل کریں ہم چھوٹل دھنیا پاورڈر ہم چھوٹل دھنیا پاورڈر یکی تیسپون دھنیا پاورڈر تو اس موقع پاورڈر ہے اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو گارنی شنگ کے لیے ہم یہ ادھرک دنیا وغیرہ کاٹ لیتے ہیں تو ہر ویڈیو تقریبا ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ادھرک کو کس طرح بھریگ بھری کاٹتے ہیں تو آج بھی آپ کو بتاتے ہیں کس طرح بھری کاٹنی اس کو تو یہ چیز اس طرح کی کاٹی تھوڑا سا سب دنیا ہم نے لیا ہے اس کو بھری کاٹ لیتے ہیں یہ پانچ ادھر ہم نے ہری میرچی لیے اس کو بھی اس طرح لمبی شکل میں کاٹ لیتے ہیں تو یہ دو منٹ تک ہم اس کو ڈک کے رکھا تھا اب اس کے ہم بنائی کریں گے اچھی طرح سے تو یہ خالص لاہوری کڑائی ہے آپ کو لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ فیمیس لاہور کڑائی ہے تو آپ گھر میں آرام سکون سے اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ کے اندر کوئی کوئی فرمائش ہے کسی قسم کی بھی ہو کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں تو ہم سے بلکل فرمائش کر سکتے ہیں ہم بھرا کے دکھائیں گے انشاءاللہ جوال بھائی اب اس میں تقریباً کتنا سائم لگے گا یہ پانچ ایک منٹ مزید انشاءاللہ انشاءاللہ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں تو اس موقع پر ہم اس میں تین سے چار ٹیبل سپول دائی شامل کر رہی ہیں جوال بھائی آپ نے اس کے اندر بھائی بھی شامل کیا ہے خاص وجہ اس کی دائی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے جو کڑائی ہوتی ہے خاصتہ کڑائیوں میں ڈلتی ہے یا کورما وغیرہ میں ٹھیک ہے تو اس سے اس کا ایک ٹیسٹ بنتا ہے تو اس موقع پر اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا اندر آدھرک شامل کر رہی ہیں تھوڑا سا اور یہ تھوڑی سی مرچیں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو اس موقع پر اس کے اندر ہم یہ شامل کرنے لگے ہیں گرم مسالہ ہاپ ٹیسپون اور ایک ٹیسپون بلیک ٹیپر پاورڈر تو یہ بہت ہی آسان کڑائی ہے آپ بہت آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں کوئی اس میں زیادہ موسکل نہیں ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے اگر اناڑی سے اناڑی بندہ ہو تب بھی سلاہوری کڑائی کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں کی ہماری لاہوری سپیشل کڑائی جمال بھائی نے اس کی اوپر گارنیشنگ کر دی ہے اور ادرک ڈال دیا ہے دھنیا ڈالا ہے تھوڑی سیرنے مرچے بچائی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دی ہیں تو جناب یہ تھی آج کی لاہوری کڑائی ایک فرمائش آئی تھی تو وہ فرمائش بھی آج پوری ہوئی آپ بلکل کمٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ جمال بھائی نے کہا انشاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جتنی بھی فرمائشیں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کیجئے گا انشاء اللہ نیکس کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حضر خدمت ہوں گے تو تب آپ تک کے لئے اجازت اللہ حافظ